وقف کی بارہ سال میں ایک عمارت تعمیر نہ ہو سکی اس کے ذمہ دار کون تعمیر کے نام پر معخول رخم بھی خرچ کی گئی لیکن تعمیرات اب تک بھی نام کمل حجہوں سے متصل گارڈن ویو وقف مال کی تعمیر کے لیے وقبورڈ میں ایک قراردات منظور کی گئی تھی کہ ایک ٹنڈر جاری کیا جائے لیکن قراردات پر عمل نہ ہوا بلکہ بغیر ٹنڈر ہی کہ عمارت کی تعمیر شروع کر دی گئی لیکن اب اس عمارت میں بارہ فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعمیر غیر منصوبہ بند اور ناخص ہے عوامی شکایت پر پانی کے اخراج کے لیے ایک موٹر لگائی گئی لیکن پانی کے اخراج کا کوئی مستقل انتظام نہ ہونے کے سبب اس میں دوبارہ پانی جمع ہو چکا ہے اس میں بے شمار مچھروں کی افضائش ہو رہی ہے اور عمارت سے متصلی میناٹی کارپشن کا صدر دفتر اردو اکیڈیمی کا صدر دفتر خش کمیٹی اور ورک بورٹ کا صدر دفتر بھی یہاں خائم ہے جس میں سیکڑوں ملازمین برسر خدمت ہیں اور روزانہ عوام اپنے مسائل کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں ان دفاتر کو پہنچتے ہیں اور مچھروں سے متاثر ہو کر دینگو جیسی بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں خود ان دفاتر کا عملہ بھی متاثر ہوا ہے اور اب تو کوویڈ نے بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سے بھی ملازمین کے انتخال کر جانے کی تلات ہیں واضح رہے کہ اس عمارت کی ارازی کو حاصل کرنے اور عمارت کی تعمل کے لیے جملہ اخرجات ساٹھ تا باسٹھ کروڑ روپے ہونے کی تلات ہیں لیکن اب تک اس سے ایک روپے کی بھی عام دنی نہیں ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کو قرائے پر دینے کے لیے کوشش کی گئی لیکن کارپورٹ اداروں نے اس عمارت کو قرائے پر حاصل کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی بنیادوں میں مستقل پانی جمع رہتا ہے اس لیے اسے استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس عمارت کی تعمیر میں لاپروہی کے ذمہ دار کون ہیں حکومت تلنگانہ ہے یا محکوم اخلیتی بہیبود یا پھر وقبورڈ یا پھر تینوں ہی اس کے ذمہ دار ہیں ان حالات میں حکومت اور اس عمارت سے متعلق تمام محکوموں کو چاہیے کہ سنجیدی کا مظاہرہ کریں اور عمارت کی تعمیر فوری طور پر مکمل کر لیں اور اسے عامدانی کا ذریعہ بنائیں اس عمارت کا افتتاہ خریباً بارہ سال قبل آن جہانی راج شکرڈی چیف سر اندھا پردیش نے کیا اب بارہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور عمارت اب بھی زیر تعمیر ہے اگر حکومت چاہتی تو ان بارہ سالوں میں ایسی بارہ عمارتیں تعمیر کر سکتی لیکن اخلیتوں کے لئے ایک عمارت تعمیر نہ کر سکی اس سلسلے میں جناب عزیز پاشا سابق راجیہ سبا نمبر کمرس پارٹی کے علاوہ عثمان الحاجری نے بھی نمائندگی کی لیکن اب تک کوئی تعمیری کام شروع نہ ہو سکا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عمارت کی تعمیر وقت بورٹ کے ذمہ ہے یہ پھر ریاستی وزارت اخلیتی بہبود کے ذمہ داری میں آتا ہے اور یہ لوگ تعمیری کام انجام دیں گے یا اسے اپنی سابقہ رویش کے مطابق ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا آج میرے ساتھ جناب عثمان الحاجری صاحب جو ڈکن وقت پر رسول جی کے پسرے نئے گو میرے ساتھ ہیں ہم ساتھ ساتھ کئی نوجوان ہم یہ دیکھنے کے لئے ہے کہ حجانس کے بہدور جو دوسری عمارت بلند خامت عمارت ہے سات بندلہ جی پلیس سون اور نیچے جنرد دو بیسمنٹ ہیں تو بیسمنٹ میں پورا پانی بھرا ہوا ہے تو ابھی ہم یہاں سے پہلے ایک مرتبہ ان کو چیرمن صاحب کو بولیں کہ چیرمن صاحب آخر یہ پانی جو اس میں ہے پوری عمارت مقدش ہونے کے خریب ہے آخر ہے کیا تو پورن پی اے کو بول ہے رہے پورن مسلمل کرپریشن کو بولو پورن پانی نکالو دہچوب ہوتا ہے یہ بے تینائی جو نا کرلسنس کا انتہائی حدود چوپر ہیں لوگ مائنارٹی کارپوریشن کیا بخش کیا یہ تمام لوگ ایتنی بلند خامت عمارت جس کے لیے کبھی کہ یہ لوگ اچھا کر کے اس کو اگر قرائے پہ دیئے ہوتے ہیں تو لاکھوں روپی ان کو قرائے سکتا تھا میں تو سنا کے ملٹی نیشنل اپنے دولو کے یو دولیز آوانا پوچھے یہ عمارت کے لیے انکار کر دیئے وہ تاجبہ کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا جو انٹرنیشنل فیم آدمی جو ہے نا اس کو اگر میں لیا رہا تھا تو آج اس کی عمارت کے شکل و صورت اور اس کا استعمال کچھ اور ہی ہوتا اور آپ گھر بیٹھے جو نا لاکھوں روپی کیا ایک کروڑ تو کم سے کم قرائے مل سکتا تھا تو کئی بیواؤں کو عدیفہ دے سکتے تھے کئی جو لوگ جو نا درمدر کی دھوکرہ کھا رہے ہیں بے روزگار ہیں جن کو ہوئی خرز بھی مل رہا اس میں سے خرز دے سکتے تھے تو اتنا اچھا آپ کے لئے آمدنی کا ذریعہ اس کو اتنی چشم پوشی مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کیا حکومت ہے نا یہ تمام چیزوں کو نہیں دیکھتی گیا بازو ہے وفظ آفیس اور جو ہے نا ہمارے جو ہے نا پورے ملت کے جو نگبان ہیں رہبر ہیں بولو کیا کریں مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ اتنی زبردستی کی مہارت وفظ کی جو ان کے زمانے میں ویس راچی کے زمانے میں کتنے سینسٹھ کروڑ سے بنائے گی آج اس کی لاغت دیکھت تو چھے سو کور سے زیادہ ہے تو اس کو جس طریقے سے چھوڑ دیا گیا ہے تو بہت افسوس ہوتا اور تاجیو ہوتا ہے وہ یہی اگر حکومت کے پاس اخلیتی طرفے کیلئے تھوڑی سے بھی ہمدردی ہے میں کہوں گا کہ فوری اس کو جنگی خطوط کے اوپر اس کا کام کر کے اس کو فور میں جنہوں امارت کو ایک ٹھہرا کریں اور اس کو اس کو اس کا صحیح استعمال کریں یا تو قرائے پہ دو یا نہیں تو دوسرے کاموں کے لئے بہت کچھ کیا جائے سکتا ہے اگر حکومت پاس کوئی پلان ہے مائنارٹیز کے بارے میں تو وہ صحیح میں میں اور ہمارے موسیقی موسیقی موسیقی